جنگ بدر ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے ناظرین رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز تلق فرمائی مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانساری کا یقین دلایا اس مشاورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا سترہ رمضان المبارک دو سن ہجری بمطابق سترہ مارچ چھ سو چوبیس سن عیسوی کو فجر کی نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عظم لے کر میدان کی طرف چلے قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ اکرام کے پڑاؤں کو بدلا پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی اسی طرح یہ بھی خیال لکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے لڑائی سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو ہوئی اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے میدان جنگ سجاد تو عرب دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے سب سے پہلے عمر بن الخزرمی کا بھائی اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے نکلا ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے تین سردار اتبا ولید اور شہبہ نکلے ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اتبا اور ولید کو جہنم واصل کر دیا لیکن شہبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شہبہ کے دو ٹکڑے کر دیے جس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی یہ تین سو تیرہ مسلمان خود سے تین گناہ بڑے لشکر سے بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اس دوران حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اگر مسلمانوں کا یہ گلو یہاں ہلاک ہو گیا تو روے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے گی ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے اتری تھی بہرحال جنگ کے اس ہنگامے میں انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفر حضرت ابو رحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں وہ کہاں ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدہ نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں حضرت ابو رحمان بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننے مجاہد اپنی تلوارے لے کر اس کی طرف بھاگے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوض وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو تھنڈا کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدہ کر دیا ابو جہل کی موت سے قویش مکہ کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور بقیہ رہ جانے والے کفار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے جبکہ ستر کفار مارے گئے جن میں سے گیارہ سردار وہ تھے جنہوں نے حجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے میں حصہ لیا تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے ناظرین غزوِ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا مگر بدر کے بعد وہ ایک ریاست بن گیا جنگِ بدر تاریخِ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے اس میں تین سو تیرہ آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سمان سے محروم تھے ایک محاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے ایک ہزار جوانوں کو جو ساز و سمان سے پوری طرح لیس تھے شکست دے دی اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ